آتنگ کے چھے چہرے پلس کی گرفت میں آ چکے اور ان سے پوچھتا آج کے بعد اس آتنگ کی سازش کے دو ماسٹر وائن سامنے آ چکے ہیں پہلا پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی دوسری بھارت کی موسٹ وانٹڈ داود ابراہیم کی دی کامپنی آئیس آئی نے دھماکی کرنے والے آتنگ کیوں کو تو خود ٹرین کیا تھا لیکن ان تک ہتیار پہنچانے کے ذمہ داری انڈرورل یعنی کی دی کامپنی کو سواپی تھی آج ہم آپ کو بتائیں گے دی کامپنی کے طریقے سے اس پوری سازش کو انجام دینے والے تھی اور بھارت میں سازش کا اہم کے دار تھا کون پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی سازش تھی کہ اس بار تیوہاروں کی موسٹ میں بھارت کے اندر خوشیہ نہیں ماتم پسر جائے مومبائی، ڈلی، یوپی، راجستان، مسکٹ اور پاکستان آئی سائی کی سازش کتار دیش کی کئی راجیوں کے ساتھ ساتھ ویدیشوں سے بھی جڑ رہے ہیں لیکن آتنگ کے جن چھے چہروں کو بھارت کو چوٹ پہنچانے بھارت پر چھبیس گیارہ کی ترچ پر خطرناک حملہ کرنے کی ذمہ داری تھی ان کے پکڑے جانے کے بعد جو خلاصہ ہوا ہے وہ چونکانے والا تو نہیں لیکن آنکھیں کھولنے والا ضرور ہے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی سائی کے ساتھ اس سازش میں شامل تھا انڈر ورلڈ آئی سائی نے اگر حملہ کرنے والوں کو ٹریننگ دی تو بھارت میں انہیں ہتھیار، ویس فوٹک اور پیسے پہنچانے کی ذمہ داری ڈاؤد ابراہیم کی تھی جس کے لئے ڈی کمپنی بھارت میں موجود اپنے گرگو کا استعمال کر رہی تھی آج ہمیں ایک ایک کر کے بھارت کے خلاف سازش کر رہے داؤد کے نیٹورک کے سارے تار کھولیں گے انڈر ورڈ ڈاؤد ابراہیم اٹھائیس سال پہلے بھارت چھوڑ کے بھاگ چکا ہے لیکن بھارت کے خلاف اس کی سازشیں ایک کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی سائی نے بھارت کے کئی شہروں کو کہ وہاں سے ٹھیک پہلے دہلانی کی جو سازش رچی تھی اس میں انڈر ورڈ پارٹنر ہے آئی سائی کی سازش تو نکام ہو گئی لیکن ڈی کمپنی کا یہ گرگا اس سازش کے ایک اکتار کو کھول رہا ہے جس میں انڈر ورڈ کے اس گرگے کو ڈی کمپنی نے اس دھماگوں کی سازش کے لیے ہتیار مہیا کروانے کی ذمہ داری سوپی تھی آئی سائی نے اپنے پلان کو دو حصوں میں باتا تھا تارگیٹ کا پتہ لگانے اور حملوں کی ذمہ داری کے لیے اس نے خود پاکستان بلا کر آتنکیوں کو ٹرینڈ کیا اور دوسرے حصے یعنی ان آتنکیوں تک ہتھیار پہنچانی کی ذمہ داری انڈر ورڈ یعنی ڈی کمپنی کو سوپتی ڈی کمپنی کا انیس ابراہیم اس کے لیے حوالہ کے ذریعے بھارت میں موجود اپنے گرگوں کو پیسے پہنچا رہا تھا اس کو لگتا ہے بورڈر کے اس پاس سے بہت کلوزلی کورڈنیٹ کرا گیا ہے کیونکہ اس میں بلکل سپشت طور پر دکھا جا رہا ہے کہ دو الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی تھی ایک ٹیم تھی جو کہ انڈر ورڈ کے حوالے کی گئی تھی جسے کہ وہاں پہ دعوت ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم کورڈنیٹ کر رہا تھا اس ٹیم کا کام تھا کہ جو وہاں سے فائر آم اور ایکسپلوزیو آئیں گے ان کو ٹھیک سے سرکشت طور پر بورڈر کے پار کرا کر بھارت کے ویبین شہروں میں ان کو کنسیل کر کے رکھنا جب ان کا استعمال ہونا ہے اس سے پہلے تک اور دوسرا کام یہ جو انڈر ورڈ والی ٹیم تھی اس کا کام تھا کہ فنڈنگ اورگنائز کرنا حوالہ کے تھو چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دعوت کے چھوٹے بھائی انیس ابراہیم نے بھارت میں موجود کس گرگے کو اس کام کی ذمہ داری سوپی تھی اس چہرے کو دھیان سے دیکھئے اس کا نام ہے جان محمد شیک دی کمپنی سے اس کا رشتہ ایک دو سال نہیں بلکہ کئی دشکوں پرانا ہے اور بھارت پر آتنگ کی حملے کو انجام دینے کی سازش میں دی کمپنی کے اس گرگے کو کافی اہم رول ادا کرنا تھا بھارت میں دھماگوں کی سازش کے ماملے میں ڈلی پولیس نے ممبئی کے رہنے والے جان محمد شیک کو راجستان کے کوٹا سے گرفتار کیا ہے جان محمد شیک اور سمیر کالیا یہ انیس ابراہیم کو ریپورٹ کیا کرتا تھا انیس ابراہیم نے ہی جان محمد شیک کو ان دھماگوں کے لیے ویسفوٹک اور ہتیار مہیا کرانے کی ذمہ داری سوپی تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے جان محمد پولیس کے رڈار میں آیا اور کس طرح اسے دھلی پولیس نے گرفتار کیا جان محمد شیک ممبئی کے دھاراوی کا رہنے والا ہے یہ لگاتار دھلی جانی کی کوشش کر رہا تھا لیکن ٹکٹ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا تیرہ تاریخ کو جان محمد شیک ممبئی سینٹرل سے گولڈن ایکسپریس ٹرین میں سوار ہو کر دھلی کے لیے نکلا لیکن اس سے پہلے کہ یہ دھلی پہنچ پاتا کوٹا میں دھلی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں دی کمپنی سے جان محمد شیک کا رشتہ کتنا پرانا ہے جان محمد داؤد کے بھائی انیس ابراہیم کے سیدھے سمپرک میں تھا ممبئی ایٹی ایس نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے جان محمد شیک ڈی کمپنی کا بیس سال سے پرانا گرگا ہے ممبئی کے پائے دھونی میں جان محمد شیک کے خلاف ماملہ درج ہے ڈی کمپنی کے اشارے پر فائرنگ اور توڑ فوڑ کا کیس ہے اس پر سیما پار پاکستان سے جان محمد کو سندیش ملتے تھے جان محمد علی محمد شیک یہ آدمی دھاروی میں رہتا تھا میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا کافی پرانا ایک ریکارڈ ہے پاکستان میں ڈی کمپنی کے ساتھ اس کے سمبند ہونے کا لگ بگ بیس سال پرانا ریکارڈ ہے جان محمد کو ڈی کمپنی نے اس بار اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشن دیا تھا جو پورا ہو جاتا تو ڈاود کو پاکستان میں آئیس آئی کی خوب شابہ سی ملتی لیکن بھارتی ایجنسیوں کو ان کی جانکاری پہلے ہی مل گئی جان محمد شیک کا پہلی بار نام تب سامنے آیا تھا جب ڈی کمپنی کے فہیم مچ مچ کے خاص آدمی فضلو رحمان کو ممبئی پولیس کی اینٹی ایکسٹرورشن سل نے گرفتار کر لیا تھا فضلو اور اس کا دوست تو ممبئی کے ایک بزنسمن کی ہتیا کی ساجت سچنے کے دوران گرفتار کر لیا گئے تھے اسی معاملے کی پوچھتانچ کے دوران ممبئی کی ایکسٹرورشن سل کو فضلو رحمان نے اس پورے معاملے میں لوجسٹک سوئیدہ مہیا کرانے کے لیے جان محمد شیک کا نام بتایا تھا فہیم مچ مچ کی موت کے بعد جان محمد انیس ابراہیم کے لیے کام کرنے لگا تھا پچھلے کافی وقت سے جان محمد خود کو لو پروفائل رکھ رہا تھا اسی لیے کرایم برانچ بھی زیادہ ایکٹیو نہیں رہی ہماری نظر میں آدمی تھا لیکن یہ انفرمیشن کہ یہ جو کیس ہوا ہے یہ انفرمیشن ہمارے پاس نہیں تھی یہ سینٹرل ایجنسی کی انفرمیشن تھی جو دلی پولیس کو دی گئے کیندری ایجنسیوں سے ملی جانکاری کے بعد دلی پولیس ایکٹیو تھی اور اسی وجہ سے سب سے پہلے جان محمد کو گرفتار کیا گیا جس کے بعد سازش کی کئی کڑیاں کھلٹی گئی یہ گیم جو ہے آئی ایس آئی نے پھر سے پرانے جو چالے ہیں ان کو چلنا شروع کیا ہے کہ لوگ کاسٹ وار ریج کر کے شروع کر کے ہندوستان کو جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے اتنا پہنچایا جائے یہاں پہ دہشت کا واتھاورن نرمان کیا جائے ہندو مسلم دنگے کروائے جائے یہ ان کا منصوبہ ہے دعوت کا اس میں یہ رول ہے دعوت کے لیے یہ تو آئی ایس آئی کی بات ہو گئی پاکستان سرکار کی بات ہو گئی دعوت کے لیے اس میں یہ فائدے کی بات ہے کہ اس کا جو پورا مافیا نیٹورک یہاں پہ almost چھن بھن ہو چکا ہے وہ نیٹورک دوبارہ سے ری آرگنائز ہو آئی ایس آئی کے ساتھ رچی گئی ڈی کمپنی کی یہ سازش ناکام ہو گئی لیکن ابھی سازش کی کڑیاں کھل رہی ہیں اور ہر کھلتی کڑی کے ساتھ دیش میں ابھی بھی موجود ڈی کمپنی کی جڑیں خودتی جائیں گی راجیو رنجن کے ساتھ انکور تیاغی زی میڈیا مومبئی تو ڈی کمپنی نے اس آتنک کی سازش کو انجام دینے کے لیے ان سلیپس سیلز کا استعمال کیا جو آج بھی مومبئی میں ڈاوت کے اشارے پر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ سلیپس سیل آپ لوگوں کی طرح زندگی بتاتے ہیں لیکن سیما پار سے اپنے آکاؤں کا نردیش ملنے کی بات فورا ناکٹیف ہو جاتے ہیں بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنک وادی دعوت ابراہیم کو پاکستان نے اپنے یہاں شرن دے رکھی ہے اور وہ اس موسٹ وانٹڈ آتنکی سے لگاتار اس کی قیمت بھی وصولتا رہتا ہے اور دعوت ابراہیم کی ڈی کمپنی ایک بار پھر سے بھارت کو دہلا کر آئی ایسائی کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہتی تھی دعوت کے بھائی انیس ابراہیم نے مومبئی میں اپنے پرانے گرگے جان محمد کو پاکستان سے ٹیننگ لے کر آئے دو آتنکیوں کو ہتھیار اور ویسپھوٹک پہنچانے کا کام سوپت تھا جان محمد ڈی کمپنی کے ان گرگوں میں سے ایک تھا جو سیما پار سے آدیش ملنے کے بعد ایکٹیویٹ ہوتے تھے مومبئی پولیس کے سوطروں کے مطابق جان محمد شیخ کی پتنی نے پولیس کو بتایا کہ جان محمد کچھ دنوں کے لیے ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا اس کے بعد وہ کوریر بوائے کے طور پر کام کرنے لگا سومار کی شام تک جان محمد شیخ مومبئی میں ہی تھا اچانک اس نے پتنی سے دوستوں کے ساتھ یوپی جانے کی بات کہی جلدوازی میں وہ کپڑے پیک کر کے گھر سے نکل گیا جان محمد کی یوجنا مومبئی سے ڈلی کے راستے یوپی پہنچ کر ویسپھوٹک خریدنے کی تھی جس کے لیے انیس ابراہیم نے اسے حوالہ کے ذریعے پیسے پہنچا دیئے لیکن اس سے پہلے وہ ویسپھوٹک خرید پاتا ڈلی پولیس اس کے پاس پہنچ گئے اور وہ راستے میں ہی پکڑا گئے آئی ایس آئی اور ڈی کمپنی کی یوجنا رازدھانی دلی سمیت دیش کے کئی حصوں میں دھماکے کی تھی اور اس کے لیے ویسپھوٹک پہنچانے کا کام کرنا جان محمد کے لیے اکیلے آسان نہیں تھا دی کمپنی آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر دھماکوں کی ساجش کو انجام دینے کے لیے اپنے سب سے بھروسے مند آدمیوں کا استعمال کر رہی تھی دھماکوں کے لیے استعمال کی جانے والے ویسپھوٹکوں کی ویوستہ کی ذمہ داری جس جان محمد شیخ کے پاس تھی اسی نے ان ویسپھوٹکوں اور ہتیاروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے رائے بریلی میں رہنے والے مولچند اور فلالا کو ہائر کیا تھا لیکن جان محمد کی گرفتاری کے بعد مولچند اور فلالا کا نام بھی سامنے آ گیا اور پولیس نے اسے بھی رائے بریلی سے گرفتار کر لیا ایک ملٹی سٹیٹ آپریشن میں ہم نے چھے لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے کنڈری ایجنسی سے ہمیں ایک انپوٹ ملا تھا کہ بھارت کے کچھ پرمک شہروں میں کچھ آتن کی گھٹنائیں کرنے کے ایک ساجش ہو رہی ہے جو کی بورٹر کے اس پار سے ہے اس سیریس انپوٹ کو دیکھتے ہوئے ڈیلی پولیس کے سپیشل سیل نے ایک خاص ٹیم کونسٹیٹیوٹ کری لیکن گرفتاری کا سلسلہ ابھی اور آگے بھی چل سکتا ہے کیونکہ پولیس ڈی کمپنی کے گرگے جان محمد سے جڑے ہر شخص کو کھنگال رہی ہے کیونکہ یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے آتن کے سکھیل میں ڈی کمپنی کے کتنے اور نام جڑے ہوئے ہیں انکورتی آگی زی میلیا مومبائی